دروازے پر آئینہ ہے کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بیسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ 21 مارچ 2020 ایک دیسی کہاوت ہے کہ اگر قدرت قد کی لمبائی دیکھ کر اختیار دیتی تو آج سب اونٹ کتوال ہوتے لیکن مشکوک جمہوریت میں ایسا ممکن ہے کہ کسی کو اونچا عوضہ مل جائے جو اس کے ظرف سے بہت بلند ہو پنجاب کے وزیر اطلاعات و ثقافت فیاز الحسن چوہان فاؤل کھیلنے کے عادی ہیں انہیں بار بار فاؤل کھیلنے کے باوجود بھی ٹیم سے علیدہ نہیں کیا جاتا بلکہ ہر مرتبہ وہ معذرت کی صفیت جھنڈی ہلا کر کھیل میں دوبارہ آ جاتے ہیں وزیر موصوف نے خودصر مہم جوئی کے مارکوں میں حال ہی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ معذور بچے والدین کی غلط کاریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں یعنی ان والدین کے لئے اللہ کا عذاب ان کے معذور بچوں کی صورت میں سامنے آتا ہے یہ بیان دیتے ہوئے وزیر موصوف کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن جس نے بھی سنا یا پڑھا وہ کام گیا سننے والوں میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ وہ اس انسانیت سوز بیان کو دہرا سکیں یہاں تک کہ محترم حامید میر صاحب نے اپنے شو میں اس بیان پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر آزم کے سہت کے معاملے خصوصی ڈاکٹر زفر مرزا سے کہا کہ میں اس بیان کے الفاظ ادا کرنے کی حمد نہیں رکھتا آپ کیا کہتے ہیں اس پر ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ پلیز فیاض الحسن چوہان کا یہ بیان مت دہرائیے اسے سننے کی کوئی بھی حمد نہیں رکھتا یہ بیان انتہائی قابل مزمت اور افسوسناک ہے فیاض الحسن چوہان نے اپنی عادت کے مطابق شدید انقید کے بعد اس بیان پر بھی روایتی معذرت کی یہ معذرت سننے اور پڑھنے سے صاف پتا چلتا ہے کہ انہوں نے سخت رد عمل کے گہرے میں سے باہر جانے کے لیے سیاسی معذرت کا دروازہ استعمال کیا مثلا ان کے معذرتی بیان کے تین جملے ملاحظہ ہوں نمبر ایک میرے موں سے ایک فقرہ ایسا نکلا ہے کہ جس سے سوسائٹی کے اندر شاید کچھ دوستوں کو بہت برا محسوس ہوا ہے اور ان کی دل آزاری ہوئی ہے گویا وزیر موصوف کو ابھی بھی اپنی غلط بیانی پر یقین نہیں ہے اسی لئے انہوں نے شاید کا لفظ استعمال کیا نمبر دو شاید میرے خیال میں میرے سے الفاظ کا چناؤ غلط انداز سے ہوا گویا وزیر موصوف ابھی بھی دل سے یہ قبول نہیں کر رہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ یقینی غلط تھا بلکہ انہوں نے یہاں بھی شاید کا لفظ استعمال کیا نمبر تین میں معذرت خواہ ہوں اگر میرے الفاظ اور کلمات کی وجہ سے کچھ دوستوں کے اور کچھ کمیونٹی کے افراد کے جذبات مجروح ہوئے گویا وزیر موصوف نے یہاں بھی تجاہل عرفانہ سے کام لیتے ہوئے اگر کا استعمال کیا وزیر موصوف کے مسکورہ بیان پر مخالف سیاسی رہنماؤں نے جو کہا سو کہا ان کی اپنی جماعت پی ٹی آئی کے عراقین نے بھی اس بیان کی بھرپور مزمت کی مثلاً وفاقی وزیر براہ انسانی حقوق شیری مزاری نے اس بیان کو قابل مزمت اور ناقابل معافی قرار دیا ڈیجٹل پاکستان پروگرام کے لیے وزیر آزم کی معاون خصوصی تانیہ ایدرس نے بھی اس بیان کی شدید مزمت کی اور کہا کہ سپیشل بچوں کے خلاف ایسے الفاظ تکلیف دے اور ناقابل معافی ہیں مختصر یہ کہ فیاضل حسن چوہان کے اپنے کولیگز ڈاکٹر زفر مرزا شیری مزاری اور تانیہ ایدرس وغیرہ ان کے اس بیان کو سننے اور دہرانے کی حمت نہیں رکھتے اور مزمت کرتے ہوئے اسے ناقابل معافی قرار دیتے ہیں اس موقع پر خصوصی افراد کے ممکنہ رد عمل درد زیل ہو سکتے تھے پہلا یہ کہ وہ احتجاجی پروگراموں کے ذریعے جلسے جلوس کرتے دھرنا دیتے سڑکیں بلوک کرتے اور سوسائٹی کی روز مرہ کی زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتے اگر کوئی انہیں ایسے اجتماعات کرنے پر کرونا بیماری سے ڈراتا تو وہ کہہ دیتے کہ پرویس خٹک نے اپنی حکومت کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک میں کرونا کی موجودگی کے باوجود سیاسی جلسہ کیا اور صحافی اظہار رائے کی آزادی کے لیے ابھی بھی احتجاجی جلسے کر رہے ہیں تو پھر خصوصی افراد بھی احتجاجی مہم کیوں نہیں چلا سکتے تھے لیکن خصوصی افراد نے حکومت کی بات کو مانتے ہوئے اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس حوالے سے احتجاجی پروگراموں کی منصوبہ بندی نہیں کی دوسرا یہ کہ سیول سوسائٹی اور انسانی حقوق کے اداروں کے ساتھ مل کر خصوصی افراد وزیر موصوف کے استیفے کا مطالبہ کرتے لیکن انہیں معلوم تھا کہ ملک کی بہتر سالہ تاریخ میں ملک کے کسی حکمران میں ایسی اخلاقی صفت موجود نہیں کہ وہ اپنی کسی صحہ کاری پر استیفہ دے بلکہ جب بھیجنا لازم ٹھہرے تو اسے کوئی بہانہ کر کے ہی نکالا جاتا ہے یعنی خصوصی افراد کی سیاسی دانشمندی فیاضل حسن چوہان کی سیاسی دانشمندی سے زیادہ تھی کیونکہ وزیر موصوف تو اپنے اپوزیشن کے زمانے میں اس وقت کے حکمرانوں سے استیفے کا مطالبہ کرتے رہے جو پورا نہ ہوا تیسرا یہ کہ خصوصی افراد وزیر موصوف کو عدالت کے کٹہرے میں لا سکتے تھے لیکن انہوں نے معاملہ سوسائیٹی کے ضمیر کی عدالت پر چھوڑ دیا وہ خصوصی افراد جنہیں وزیر موصوف نے معذور کہہ کر ایک عذاب قرار دیا تھا ان کا مندرجہ بالا رد عمل ایک بک سلیوٹ کے قابل ہے بے شک بڑے ظرف اور چھوٹے ظرف میں یہی فرق ہوتا ہے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ نخرا چوڑے دا اور ایک لٹریری کہاوت یہ بھی ہے کہ قدرت ہاتھی کو ایک چھوٹی سے بھی مروا سکتی ہے پوری دنیا سمیت ہندوستان میں بھی خصوصی بچوں اور افراد پر انوراغ، سپارش، بلیک اور تارے زمین پر وغیرہ جیسی حیرت انگیز فلمیں بنی رنگیلہ کی 1971 کی کھڑکی توڑ پاکستانی فلم دل اور دنیا تھی جس کا مشہور گانا رونہ لیلہ کی آواز میں چمپا اور چمبیلی یہ کلیاں نئی نویلی تھا اس فلم میں ہیروین نابینہ تھی جس کا کردار اداکارہ آسیا نے ادا کیا وزیر موصوف ثقافت کے بھی وزیر ہیں کیا اب خصوصی افراد پاکستانی فلم انڈسٹری اور ڈراموں کے تھیم کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتے کیا وزیر موصوف پیمرہ کے پبلک سروس میسیجز پر میڈیا ہاؤسز کی خاص توجہ دلوا کر خصوصی افراد کے حوالے سے سوسائیٹی کے مائنڈ سیٹ میں بہتری لانے کی کوشش نہیں کر سکتے دنیا کی تاریخ میں خصوصی افراد اہم پوزیشنز پر نظر آتے ہیں پاکستان میں بھی اس وقت بے شمار خصوصی افراد اپنی فیلڈز میں ناقابل تسخیر مقام حاصل کر چکے ہیں جس کی یہ جھلک پاکستان میں سوشل میڈیا کے گروپ بلائنڈ پروفیشنلز میں دیکھی جا سکتی ہے اس کے ممران کی گفتگو لبو لہجہ علم و دانش پروفیشنل مچورٹی برد باری اور ذہنی پختنگی کو جانچ کر یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے خصوصی افراد کی فہم و فراست یعنی انٹلیکٹ انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے اب ٹو مارک ہے ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، زاہد عبداللہ، سلطان شاہ، سائمہ سلیم، عرشد عباسی، عمران شیخ، محمد شبی روان، تلال وحید، رابیل پیرزادہ، یوسف سلیم، سلمان خالد، ساقب محمود، احمد خان، آئشہ عویس، سلمان صدیقی، ساقب جاوید، ڈاکٹر راجہ آمیر حنیف، سلمان عرشد، ذلقرنین اسغر، شیراز تنویر، فیاز حسین، ہما شاہان، ربینہ شاد، سنبل سرور، علی شبر، نوید منظور، ماریا زیا، آقل سجاد، زیا اسلم، سمیہ رعوف، انور علی، محمد جہنزیب، افتخار حسین جازب، اسد کھوکر، محمد فرقان، محمد شفیق آوان، محمد بابر شہزاد، عادل رشید، علی قائرہ، افتخار ملک، بلال ستی، رانا یاسر، سادیا ممتاز، اجاز احمد، پروفیسر علیہ سیوب، شیر بہادر افریدی، تالش تور اور تاب عرفانی وغیرہ ایسے نام ہیں جو ملک کی بیورکریسی، رائٹ ٹو انفورمیشن، درس و تدریس، ریسرچ، کمپیوٹر سائنس، عدلیہ، وقالت، صحافت، میڈیا، ریڈیو ٹی وی، میڈیکل، سپورٹس، لٹریچر، مینجمنٹ، آرٹ اور میوزک وغیرہ کے درخشان ستارے ہیں مزید یہ کہ فاطمہ شاہ، ڈاکٹر سلمہ مقبول اور سائمہ امار جیسی نامور شخصیات کو کون بھول سکتا ہے؟ جب ایک سوالی نے بادشاہ سے سوال کیا تو بادشاہ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سوالی نے کہا آپ بادشاہ ہیں، اپنے مقام اور ظرف کے مطابق دیجئے وزیر صاحب یقین کیجئے خصوصی افراد کا مقام اور ظرف بلند ہے ایک دفعہ کسی نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے گھر کیوں نہیں آتے؟ دوست نے جواب دیا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ تمہارے دروازے پر آئینہ نصب ہے شکریہ The End